اسلام علیکم ناظرین تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتائیں گے کہ عثمان بے کا نکولا اور دوسرے ٹیک فوروں کے ساتھ اتحاد کا مقصد کیا ہوگا نی ٹریلر میں کون سی ایسی چیز تھی جس پر کسی نے توجہ نہ دی ٹریلر کی مطابق کیا عثمان بے نکولا کو مار دے گا یا اس کے برعکس نکولا کو زندہ چھوڑ کر اس کے ساتھ اتحاد کر لے گا جب یہ سب ہو رہا ہوا تو گندوز بے کائی قبیلے کی طاقت کا استعمال عثمان بے کے لیے کرے گا یہ گیہتو کے لیے کیا کونور علپ سلطان کے سامنے عثمان بے کی حمایت کرے گا ان تمام سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں شامل ہیں ان سب کو جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کے اینڈ تک لازمی دیکھیں اور آپ سے گزاری شیکھیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں سب سے پہلے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ عثمان بے کا نکولا اور دوسرے تک پوروں کے ساتھ اتحاد کا کیا مقصد ہوگا ہمارے تریزے کے مطابق نکولا اینہ گول کلے کی فتح سے پہلے نہیں مرے گا اور نکولا اینہ گول کلے کی فتح کے وقت ترگت بے کے ہاتھوں سے مرے گا ٹریلر کے منظر کے مطابق عثمان بے نکولا کو نہیں مرے گا بلکہ اس کے برعکس منگول فوجوں سے بچائے گا ہم آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے بتاتے ہیں گہاتو ترکوں کے بعد سارے تک پوروں کو بھی کنٹرول کرنا چاہے گا جیسا کہ آپ نے ٹریلر میں دیکھا کہ تمام تک پور آیا نکولا کے ساتھ اینہ گول کلے میں متحد ہو گئے ہیں جس کا مطلب یہی ہے کہ نکولا گہاتو کی اطاعت نہیں کرے گا ٹریلر کے منظر کے مطابق ایسا لگ رہا تھا کہ عثمان بے نکولا کا ماننے لگا ہے وہاں ہمارے تریزے کے مطابق عثمان بے نکولا کو ماننے کے بجائے منگول فوجوں سے بچائے گا کیونکہ اگر ٹریلر کو ہور سے دکھا جائے تو عثمان بے اور بران علپ پہلے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو اس منظر میں جب بران علپ کو تیر لگتا ہے تو بران علپ کو تیر ماننے والے اور نکولا پر حملے کرنے والے ایک ہی لوگ تھے اور یہ سب منگول فوجی تھے نکولا گیاہتو کی بات نہیں مانے گا تو گیاہتو نکولا کا فنسانے کی کوشش کرے گا اور جہاں تک بات ہے گندوز بے کی تو وہ قبیلے کا بچانے کے لئے گیاہتو کی اطاعت کر سکتا ہے اور گندوز بے گیاہتو کو کہے گا کہ جب بھی تمہیں ضرورت ہوگی تو میرے سپائی اور گھوڑے تیار ہوں گے اور اس کے علاوہ کونور علپ عثمان بے کو یہ پیشکش کر سکتا ہے کہ وہ سلطان وسود کے سامنے عثمان بے کی حمایت کرے گا تو آج کی ویڈیو بس یہ ہی تک تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند دیئے ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو اسے کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھے گا ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو اس سوال کا جواب دیں گے شکریہ